انسانیت پھر شرمسار آٹھ مہینے کی بچی کے ساتھ کیا ریپ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ جب رن بدل رہا ہے موسم فرانس میں بھاری بار تو سعودی عرب کے ریگستان میں گر رہی ہے برف اس کے علاوہ چھا گئے ہمارے جونئرز پاکستان کو دی اب تک کی سب سے قراری ماں جیہاں دو سو تین رن سے ہرایا ہے اسی سے شروعات کریں گے ہم نیوز روم لائف کی سورپ میرے ساتھ موجود ہے سورپ پاکستان کو جس طرح سے ہرایا ہے واقعی ہمارے جونئرز چھا گئے بلکل شرکاند انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں ابھی تک بھارت نے پانچ میچ کھیلے ہو پانچوں میں جیت مطلب ایک میچ میں بھی ہمیں ایسا نہیں رہا ہے کہ اس میں ہار ملی ہو ہمیں اور اس میچ میں تو کمال کر دیا مطلب ہمارے چر پرتی دوندی پاکستان کے ٹیم جس سے جیتنا ہر میچ میں ہم چاہتے ہیں ہار برداشت نہیں کر سکتے اس میں کمال کی بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے تو دو سو بہت تیر رن بنائے اور اس کے بعد ان کو سکسٹی نائن رن پر سمیٹ دیا اور اس میں شمان گل چھا گئے انہوں نے نائنٹی فور بولز پر ایک سو دو رن اس ورلڈ گپ میں بھارت کی پہلی سنچوری انہوں نے لگائی اور وہ مین آف دو میچ بھی بنے اور باقی کام پھر اشان نے کر دیا انہوں نے چار وکٹ لیا سورپ آسٹریلیا سب کتابی بھڑن تو ہوگی کتنی تیار ہے مین آف دو میچ بنے اور ہماری ٹیم کی جو پرفومنس رہی ہے وہ تو زبردست رہی ہے ابھی تو پلڑا تو ٹیم انڈیا کا ہی بھاری ہے اور شمان مل گل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو مین آف دو میچ بنے نے سنچوری لگائی ہے وہ ابھی تک ان کو چار بار بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے اور انہوں نے چار وار 50 پلس سکور کیا ہے اور جس میں دو بار وہ ناٹ آؤٹ بھی رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد کپتان پرتوی شاہ آپ بھی شاندار ہیل رہے ہیں اس میں میں بھی انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں وہ 40 پلس رن منایا ہے اس میں میں کہ انہوں نے بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ کی حالات آپ اس سے سمجھ سکتے کہ تین بیٹسمن ان کے ڈبل ڈیجٹ میں رن منا سکے اور ایک نے بھی انڈر انیس رن نہیں بنا پایا کوئی بھی ان کا بیٹسمن تو سوشل میڈیا پر ایک جوگ بھی چل رہا ہے کہ انڈر نائنٹین کو انہوں سچ مجھ سیریسلی لے لیا کہ سب انڈیس رن کے اندر ہی آؤٹ ہو گیا کوئی بیٹسمن انڈیس رن سے زیادہ ہی نہیں بنا پایا انڈر نائنٹین ویڈکپ تین بار جیت چکی ہے بھارتی انڈر نائنٹین ٹیم کیا اس بار بھی لگ رہا ہے چانسے ہاں بلکل اور ہماری جو نئی پود ہے کرکیٹرز کی انڈر نائنٹین کی وہ جس طرح سے کھیل رہی ہے اس میں تو کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے آسٹریلیا کو بھی ہم نے ہرایا تھا لیگ میچ میں تو فائنل میں کوئی رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے سورب اس ٹیم میں ایسا کون سا کھلاڑی ہے جو کی بڑی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا کہیں ہیں آپ کپتان پریسوی شاو کو لے لی جیے شممن گل کو لے لی جیے کئی بولرز ایسے ہیں آئی پیل ابھی آکشن ہوئی ہے تین پلیئرز کو بہت اچھے الگ الگ ٹیم ہونا کھریدہ ہے تو اس لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے راہل درویٹ کا کیا کہنا ہے راہل درویٹ تو انہی کی کوچنگ میں ساری ٹیم کمال کر رہی ہے پورا کمال جو ہے انڈر نائن ٹیم کی انہی کی کوچنگ میں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو ٹیم کے لیے بہت بڑی بات ہے ہمارا رو مٹرل اتنا اچھا آ رہا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ہمارے پاس بہت آپشنز ہوں گے اور اس لیے بہت خوش ہیں راہل درویٹ تو بھارتی ٹیم کی دیبار کہہ جانے والے راہل درویٹ کی کوچنگ میں ٹیم انڈر نائن ٹیم اچھا پردشن کر رہی ہے اور پاکستان کو سب سے قراری مات دی ہے اب کھتابی بھڑن تو آسٹریلیا سے ہوگی رک کریں گے اگلی خبر کا راجدھانی دلی میں انسانیت پھر شرم سار ہوئی ہے اور اس سے خراب کیا ہوگا کہ محض آٹھ مہینے کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا اس خبر کو بتائیں گے میرے سیوگی جائے دی شرکانت یہ گھٹنا ایسی ہے کہ اس پر کیا بولا جائے اور جس نے کیا کہا جائے یہ سوچتے ہوگے میں کیا بولوں آپ کو اب آپ یہ سوچو کی بچی صرف آٹھ مہینے کی شاید وہ بولتی بھی نہیں ہے چلتی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اس پر ابھی کمنٹ بھی آیا ہے دلی مہیلا آئے ہو کہ یہ صرف اس آٹھ مہینے کی بچی کا ریپ نہیں ہے یہ دلی مہیلا آئے ہو کا بھی ریپ ہے اس طرح کی گھٹنا دلی کے لیے بہت بڑا کلنک ہے اور یہ گھٹنا جو ہوئی ہے آٹھ مہینے کی بچی ہے پیتا مزدوری کرتا ہے تو وہ مزدوری پر کرنے گئے ہوئے تھے اور ماں بھی آس پاس کے گھروں میں کام کرتی تھے تو وہ کام پر چلی گئی کام کے بعد جب وہ قریبے گھنٹے بعد واپس آئے تو گھر پر بچی پڑی ہوئی تھی اس کے شریر پر کھون لگا تھا اور آس پاس کھون پھیلا ہوا تھا تو وہ بچی کو لے گئے جب انہوں نے اپنے پڑوس میں جو رشتیدار ایک رہتے تھے تو ان سے پوچھا تو جو پڑوسی مجیلہ تھی اس نے کچھ بھی صحیح جواب نہیں دیا صرف جب اس کو بچی کو ہسپٹل لے جائے گیا تو وہاں پر ریپ کی پوشٹی ہوئی تو ایک پڑوس میں رہنے والے رشتیدار پر ہی اس کا آروپ لگا ہے اور پولیس نے جب آروپی کے گھر پہنچی تو وہ فرار تھا اس کے بعد لے خلال ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا اور آروپی ایک نہیں بلکہ دو دو بچوں کا پتہ بھی ہے اس کے خود کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے تو اس طرح کی حرکت کرنا مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ کہیں سے بھی انسان کہنے لائک وہ ہے آروپی آروپی کے بارے میں جب تحقیقات کی گئی کیا نکل کر سامنے آئے وہ آروپی بغل میں گھر میں ہی رہتا ہے شاید پاس کے گھروں میں اور رشتہ دار ہے محیلہ جو اس بچی کے ساتھ ریپ کیا اس نے اس کا رشتہ دار لگتا ہے وہ خود بھی اور آروپی نے اپنا گناہ قبول بھی کر لیا ہے اب پولیس اس کے باقی کاربائی کرے گی تو باقی سامنے چیزیں آئیں گے بچی کا بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت کے بیٹھ سنگھرش کر رہی ہے بچی کے بھی حالت کیسے دیکھیں شرکانت جتنی عمر ہے اس بچی کی اس کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہونا آپ چھوٹے سے بچے کو اگر چھوٹی سے بھی چھوٹ لگتی ہے تو وہ اس کے لئے کتنی کش دائق ہوتی ہے تو اب اس پر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس بچی کی کیا ایسی تیوی ہوگی اور بچی کا کافی کرٹیکل کنڈیشن بتا رہے ہیں دکٹر سب آگے دیکھنا ہوگا بچی کے ساتھ ایسا ہوگا تو بچی کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے اور محیلہ آیوگ نے کہا ہے کہ یہ پوری محیلہ آیوگ کے ساتھ گھٹنا گھٹی ہے واقعی شرمسار کر دینا والی دلی میں یہ گھٹنا رکھ کریں گے اگلی خبر کا اجب رنگ بدل رہا ہے موسم جی ہاں سعودی عرب کے ریگستان میں جہاں برفباری ہو رہی ہے تو فرانس میں سب سے بڑی بار اس خبر کو بتائیں گے ڈیپیوٹی ایڈیٹر کمدشما ایشونی جی شکانت صحیح کا آپ نے کہ موسم جو ہے وہ بلکل بہت عجیب رنگ بدل رہا ہے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کے نیو ہم شہر میں ٹیمپریٹر جو ہے مائنس سیونٹی چلا گیا تھا اور وہیں سیڈنی کے اندر جو ہے چالیس پہ پچاس ڈیگری کے بیچ ٹیمپریٹر ہو گیا اور اب یہ ایک نیا رنگ دیکھنے کو ملا ہے کہ پیریس جو ہے وہ بار کی چپیٹ میں ہے اور اس جنریشن نے پچھلے سو سال کے اندر دنیا بھر کے اندر جو الگ الگ جگہ کے اوپر ہم آئے دن سننے میں آ رہی ہیں چیزیں چاہے دلی کی اسماغ ہو یا اور دوسرے جگہ کا بیجنگ کا پولیشن ہو تو کل ملا کے اب امپیکٹ جو ہے بڑے لیول کے اوپر دیکھنے میں آ رہا ہے اب پیریس کی بار کی ہم بات کریں تو ایک سو دس سال سے وہاں جو سین ندی ہے سین ندی جو ہے اتر پشچم سے نکلتی قریب سات سو پچھتر کلومیٹر لمبی ندی ہے اور اس کے کنارے پیریس سستی تھے اور بہت خوبصورت ندی کے اس کے تٹھ ہیں اور کل ملا کر کے جو رومانٹک سیٹی کہی جاتی ہے رومانس سیٹی کہی جاتی ہے بہتر سو وہ اس کی خاصیت ہے سین ندی اور آج وہاں سامانی سے جو ہے قریب تیرہ فیٹ زیادہ پانی ہے انیس سو دس میں اسی ندی کے اندر اٹھائیس فیٹ پانی زیادہ تھا آج تیرہ فیٹ پانی زیادہ ہے مطلب آپ کلپنا کر سکتے ہو کہ تیرہ فیٹ پانی یعنی لگبھا کہ ایک اس طرح ایک لیول کا جو ایک منجل عمارت کا ڈوب جانا تو کہا جانا چاہیے کہ وہاں جو ایک موسم ایجنسی ہے اس کا نام ہے وگی کروس اس کا آقلن ہے کہ ابھی ایک ہفتہ تک اس میں اور کوئی راحت ملنے کی امید نہیں اس کے پیچھے ریزن جو بتایا جا رہا وہ یہ ہے کہ پیریس اور اس کے آسپاس کے جلوں میں جو لگاتار بارش ہو رہی ہے 28 دن لگاتار جو بارش ابھی جنوری کے دنوں میں ہوئی ہے اس کے کارن وہاں سامانی سے دگنی بارش ہو چکے قریبے 68 ملیمیٹر بارش وہاں جنوری کے اندر ریکارڈ کی گئی تھی اور یہ سلسلہ بلکل لگاتار جاری ہے تو 240 شہر چپیٹ میں ہے اس کی اور وہاں کے ساتھ بڑے سٹیشن جو پہر اس کے ہیں ریلوے سٹیشن ان کو بن کرنا پڑا ہے تمام میوزیوم مگیرہ جتنی بھی وہاں دیکھنے لائے توریس اٹریکشن ہیں ان کے اوپر کافی اثر پڑا ہے انہیں بھی بن کرنا پڑا دوسری طرف سعودی کی طرف رکھ کریں تو وہاں کا تابوک شہر ہے جو ترپشم میں آتا ہے جو سعودی کی سیما ہے وہاں پر ریگستان کے اندر پہلی بار لوگوں نے برب دیکھی ہے اور بڑے لوگوں کو بہت حیرت ہو رہی ہے بہت حیرت اگیج درش دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ انجوائی بھی کر رہے لیکن ساتھ ہی چیتاؤنی بھی ہے چیتاؤنی کی موسم اس قدر بدل رہا ہے کہ جہاں جس چیز کی امید نہیں کی جارہی ہے جس طرح موسم کی وہ دیکھنے کو مل رہا ہے نشیط روپ سے جو پورا سائیکل ہے بلکل تو کلائمیٹ چینج کا اثر دنیا بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان تمام خبروں پر لگاتار اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے دینک بھاسکر ڈاٹ کام نمسکار